اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے اٹھارہ گست دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا اس ویڈیو میں دنیا بھر سے آج کی تازہ ترین اہم ترین بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ عالمی خبروں پر مشتمل یہ بولٹن ہے خبرنامہ ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا کہ کیا ہم عالمی خبروں پر مشتمل ایک ہی بولٹن نشر کریں یعنی ایک ہی ویڈیو میں دنیا بھر کی تازہ ترین بڑی بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں یا مختلف ملکوں سے جو اہم ترین خبریں ہوتی ہیں ان کو الگ الگ ویڈیو میں نشر کیا جائے یا ایک ہی ویڈیو میں نشر کیا جائے اس حوالے سے آپ کی رائے ہمارے لئے اہم ہوگی اپنی رائے آپ ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے اور ویٹس اپ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں بہارال آغاز کریں گے جو آج کی ایک بڑی خبر ہے یہ ایک طرح سے مشرق وستہ سے ہے اور مشرق وستہ میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے خبر یہ ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر ایران اور سعودی عرب کے درمیان باقاعدہ دوستانہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا یہ پچھلے تقریباً آٹھ نو سالوں میں کسی بھی ایرانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ سعودی عرب ہے یہ جو سال چل رہا ہے دوہزار تئیس کا اس سال کے آغاز میں مارچ کے مہینے میں چائنہ کی وساطت سے اور سالسی سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلاح ہوئی تھی تعلقات کا آغاز ہوا تھا تو دونوں ملکوں نے اب بقاعدہ سفارت خانے بھی کھول لیے ہیں ایران نے اپنا سفارت خانہ ریاض میں کھول لیے ہیں اور بقاعدہ ایرانی جھنڈا بھی ایرانی سفارت خانے پر لہرا دیا گیا ہے اور سعودی عرب نے اپنی جو ایمبیسی ہے وہ تہران میں کھول لی ہے اور تہران میں سعودی ایمبیسی پر سعودی عرب کا جھنڈا بھی لہرانے لگے ہے دوہزار پندرہ میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے اور سعودی عرب کے ایمبیسی کو جلا دیا گیا تھا ایک مشہور شیعہ عالم دین تھے ان کو سعودی عرب میں پھانسی ہوئی تھی اس کی وجہ سے حالات کافی خراب ہو گئے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ ہے آٹھ سالوں کی کہ سعودی عرب پر حملے ہوتے رہے یمن کی جنگ شروع ہو گئی ایران اور سعودی عرب کے درمیان یمن کی جنگ کی وجہ سے تعلقات خراب رہے تو اب یہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو سعودی عرب کا وزیر کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے پھر جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان کی سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے جدہ میں یہ ملاقات ہوئی ہے تقریباً نوے منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں سعودی ولی آہد محمد بن سلمان سے نوے منٹ تک ملاقات میں شریک رہا ہوں ہم نے اس ملاقات میں ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کی بحالی اور خطے کے امن اور تعلقات کے حوالے سے باتچیت کی ہے اور ہم سعودی عرب کو اپنا بہترین دوست قرار دیتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر خطے میں مشترکہ مفادات کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب اور ایران آپس میں آگ اور پانی کی مانت ہیں یہ کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن چائنہ کو داد دینا پڑے گی اور چائنہ اس معاملے میں دنیا میں واقعی سپر پاور کا یا دنیا کو لیڈ کرنے کا لیڈر کا رول پلے کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستانہ تعلقات بحال ہوئے اب ایک طرف ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی ہوئی ہے تعلقات اچھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف امریکہ بھی پسے پردہ وہ سعودی عرب کی وساطت سے ایران سے تعلقات بحال کر رہا ہے اور ان تعلقات کی بحالی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ ہے اسرائیل کو اسرائیل کے اخبارات میں آج بڑی افسردگی پائی گئی ہے اور اسرائیلی میڈیا پر کافی غم و غصہ بھی دیکھا گیا ہے اور اسے نیتن جاہو کی حکومت کی ناکامی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے ہیں اور اب ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے چنانچہ خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو گدشتہ روز فون کیا ہے یہ فون اس وقت کیا جب ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب میں تھے اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کی ایران کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہے کچھ دن پہلے اس میں ڈیل میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ایران کے کوئی دس عرب ڈالر کے اساسیں منجمت تھے فریض تھے جنوبی کوریا میں اور اسی طرح سے عراق بغیرہ میں تو وہ دس عرب ڈالر کے اساسیں امریکہ نے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے بدلے میں جو ایران کے اندر جو امریکی قیدی تھے ان کو رہا کیا جائے گا اور ایرانی قیدیوں کو امریکہ میں رہا کیا جائے گا تو ایک بڑی ڈیل امریکہ اور ایران کے بیچ بھی ہو چکی ہے تو یعنی جو دشمن تھے یعنی جن کے درمیان دشمنیاں تھیں تعلقات خراب تھے اب وہ ان کے درمیان تعلقات اچھے ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ڈیل ہوئی ہے اس پر اسرائیل کو بڑا غصہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کا جو نکلر پروگرام ہے اس حوالے سے بھی امریکہ اور ایران میں باتچی چل رہی ہے اور اس نکلر پروگرام کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں اور پھر ایران اور سعودی رب کی قربتوں سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ فلسطین کا جو قضیہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے کیونکہ ایران فلسطین کے حوالے سے بڑا جارہانہ جو رویہ ہے وہ اختیار کرتا ہے اور سعودی رب بھی اب فلسطین کے حوالے سے جارہانہ رویہ اختیار کر رہا ہے مثلا سعودی رب نے ابھی ایک سفیر لگایا ہے فلسطین کے لیے جس پر اسرائیل کو بڑا غصہ ہے اور اسرائیل نے کہا کہ سعودی رب کا سفیر بیت المقدس میں نہیں آ سکتا ہے ہم اس کو وہاں نہیں رہنے دیں گے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مشترکہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا فائدہ سامنے آ سکتا ہے عالم اسلام اگر اسلامی دنیا متحد ہو جائے تو فلسطین کا جو قضیہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے بہرحال ایک اور خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اخبار میں یوروشلم پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سال کے جنوری میں ایران کے شہر اسفہان پر ایک اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا تھا اور اس حملے میں جو روسی ڈرون ٹیم تھی وہ بھی نشانے پر آ سکتی تھی بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے وہ بچ گئی اور روسی ڈرون ٹیم جو ہے وہ ایک شیلٹر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران میں حملے کر رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو اسرائیل کے حوالے سے آج کی بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اسرائیل میں سیاسی کشیرگی برقرار ہے نیتن یاہو کی حکومت کو الٹر آرٹھوڈکس یہودیوں کی حکومت قرار دے جا رہا ہے پچتر سالہ اسرائیلی تاریخ میں اور اسے اسرائیل کی بدترین ناکام ترین حکومت کا بھی ٹائٹل دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل کی ستر فیصد جو عوام ہیں وہ اس حکومت کے خلاف ہے اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے بغاوت کر رہی ہے مظاہرے کر رہی ہے اور امریکہ اور یورپ تک وہ اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت سے نراز ہیں کہ کٹر قسم کے یہودیوں کو شامل کر لیا گیا ہے تو ایک تو وہاں پر بغاوت ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں فوج کہ کئی جو ہزاروں کی ضداد میں لوگ ہیں وہ باغی ہیں کہ ہم ڈیوٹیاں نہیں کریں گے کیونکہ ایسے کالے قوانین لائے جا رہے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے جو ہماری آزادی کو سلپ کرتے ہیں اور بنیادی طور پر یہ لڑائی ہے مذہبی اور سیکولر اسرائیلیوں کے درمیان یعنی یہودی آپس میں دستو کرے پا ہیں تو سیاسی کشید کی برقرار ہے نیتن یاہو کی اس حکومت کی وجہ سے اسرائیل عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل زبال کی طرف جا رہا ہے فلسطین کے حوالے سے آج کی جو بڑی خبر ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہزار سے زائد فلسطینی قیادیوں نے بھوک ارتال کا اعلان کیا ہے کیونکہ انہیں اسرائیل کی کٹر قسم کی حکومت بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے دوسری ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو وینیز ویلا کے صدر ہیں نکولیس مادرون کا نام ہے انہوں نے فلسطین کی مدد اور حمایت کا اعلان کیا ہے یہاں تک کہ آسٹریلیا سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا نے بھی بھرپور انداز میں فلسطین کی مدد اور حمایت کا اعلان کیا ہے یعنی عالمی سطح پر اسرائیل کی بھرپور انداز میں مدد روس سے چائنہ سے آسٹریلیا سے اور باقی ملکوں سے ہو رہی ہے جو فلسطین کے قضیے کو مسئلے کو حل کرنے کی طرف ایک بڑا قدم بھی ہے اور پیش رفت بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان کافی تلخیاں چل رہی ہیں اس وقت امریکہ کا ترکی کے ساتھ ایک بڑا پھڑا ہوا ہے اور امریکہ ترکی پر حملے کر رہا ہے جو راجعہ اس حوالے سے آج کی بڑی خبر یہ ہے جس پر ترکی نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ شام میں جو کرد باغیوں کی تنظیمیں ہیں پی کے کے پی وائی ڈی پی وائی جی یہ تنظیموں کے نام ہیں ان کرد باغیوں کی تنظیموں کے ساتھ امریکہ کی فوج مل کر مشترکہ جنگی مشکن کر رہی ہے اور یہ جو کرد باغیوں کی تنظیمیں ہیں یہ ترکی پر حملوں میں ملوث رہتی ہیں ترکی پر حملے کرتی رہتی ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ ترکی نے بڑا پروٹیس کیا ہے کہ امریکہ تم کرد باغیوں کو ملٹری جو سپورٹ ہے وہ کیوں دے رہے ہو تم ان دہشتگردوں کی مدد کر کے تم ترکی پر حملوں کے لیے راستے بنا رہے ہو یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ترک صدر طیب اردوان کی حکومت سے بہت پریشان ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بہت پہلے جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے انتخابی کمپین کر رہے تھے کہا تھا کہ میں اردگان ڈکٹیٹر کو گراؤں گا لیکن ابھی ترکی میں الیکشن ہوئے ہیں مئی میں اردگان کو ہرانے کے لیے جتنا زور لگایا گیا وہ پورا نہیں ہوا ہے یعنی وہ اردگان کو نہیں گرا سکے ہیں تو اب اس انداز سے ترکی پر حملے شروع کروا دیا گئے ہیں تو ماضی میں بھی ترکی نے بڑے ثبوت پیش کیے دنیا کے سامنے کہ کرد باغیوں کو شام اور عراق کے سرزمین سے ترکی پر حملوں کے لیے امریکہ یورپ اور ویسٹرن پاورز استعمال کرتی ہیں اور یہ کھلم کھلا یہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں بہرحال اس پر اردگان نے اور ان کی حکومت نے امریکہ کو سخت فاننگ دی ہے اور ان کو بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے کہ پھر ہمارے حملوں میں امریکی فوجی اگر نشانہ بنیں گے تو پھر ہمیں مت کہنا آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکرام چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے اور اسی طرح سے چین جو دنیا میں سپر پاوری کی طرف جا رہا ہے چین کا ورلڈ آرڈٹ دنیا میں آ رہا ہے اس حوالے سے ہے خبر یہ ہے کہ چین جو دنیا کا ایک نیا طاقتور گروپ کو گروپ بنا رہا ہے آپ جانتے ہیں برکس کے نام سے یہ پانچ ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے جس میں چائنہ بھی ہے بی سے مراد برازیل آر سے مراد رشیہ آئی سے مراد انڈیا اور سی سے مراد چائنہ اور اسی طرح سے ایس سے مراد ساؤت افریقہ تو رشیہ چائنہ برازیل ساؤت افریقہ اور بھارت ان پانچ ممالک پر مشتمل یہ برکس گروپ تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ ہم دنیا کی چالیس فیصد اکانومی رکھتے ہیں چالیس فیصد آبادی رکھتے ہیں اور دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر اس گروپ نے اپنی طاقت منوائی اب اس گروپ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور چائنہ اس گروپ میں مزید دنیا کے ممالک کو شامل کر رہا ہے چنانچہ آج میرے سامنے خبر ہے کہ 23 کنٹریز نے بقائدہ درخواست دی ہے 23 کنٹریز نے ریکویسٹ کی ہے بقائدہ کہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں گے یا وہ اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے چین کی جو اس گروپ کو پھیلانے کی جو پسے پردہ کہانی ہے وہ اب جو عظم ہے وہ اب پورا ہونے لگے ہے اب اس میں 23 ممالک میں کون کون سے ملک ہے جو برکس گروپ میں آنا چاہتے ہیں ایک تو ناظرین اکرام اس میں ایران ہے جو ایک بڑا ملک ہے چنانچہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے روسی صدر نے بھی رابطہ کیا ہے روس ایران کو برکس گروپ کا حصہ بنانے پر بھرپور انداز میں تیار ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے الجزائر ہے مصر ہے سعودی عرب ہے متحدہ اور بمارات ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی ہے اور باقی ممالک بھی ہیں جو اس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں افسوس یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان جو عالم اسلام کا ایک بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے دو سو پچاس ملین پاکستانی ہیں پچیس کروڑ عبادی ہیں لیکن وہ اس گروپ میں شامل نہیں ہو رہا ہے حالانکہ چین کے ساتھ دوستی بھی ہے تو چائنہ دنیا کے مختلف ملکوں کو اس گروپ میں شامل کر کے اپنی طاقت کو جتا رہا ہے اور جس طرح سے مشرقی بلوک ہے وہ مغربی بلوک امریکی یورپین بلوک پر حاوی ہو رہا ہے تو ایک طرح سے دنیا میں ایک نیا چینجھ آئے گا اور دنیا میں جو امریکہ اور یورپ کا ورلڈ آرڈر ہے وہ زوال کی طرف جائے گا اور چین کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ آگے بڑے گا اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اب بات کریں گے چین اور امریکہ اور تائیوان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے اب تائیوان کے جو نائب ہیں نائب صدر ہیں وہ امریکہ کے وزٹ پر گئے اس پر چین کو بڑا غصہ ہے اور تائیوان کے آس پاس امریکہ کے فوجی موجود ہیں باہری جہاز موجود ہیں مسلسل کشیدگی برقرار ہے امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے مسئلے پر یہاں تک کہ چین میں چین کے جو جہاز ہیں وہ بھی تائیوان میں گھس رہے ہیں تو امریکہ کی رپورٹیں یہ ہیں کہ اگلے بارہ سے اٹھارہ مہینوں میں کوئی بڑی لڑائی تائیوان اور چین کے درمیان چھڑ سکتی ہے جو براہ راس امریکہ اور چین کی لڑائی ہوگی پھر شمالی کوریا جنوبی کوریا میں بھی پھڑا چل رہا ہے امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ مل کر جنگی مشکیں کر رہا ہے ان کے ساتھ مختلف طرح کے معاملات تیہ کر رہا ہے شمالی کوریا نے نئے میزائل تجربات کرنے کی دھمکیاں دی ہیں اور امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ ہمارے دشمن جنوبی کوریا کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا سور جواب دے جائے گا اور شمالی کوریا ایک دن امریکہ پر میزائل مار دے گا اور امریکہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے بہرحال ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر ہے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش کی جو خاتون وزیر آزم ہیں حسینہ واجد ان کا نام ہے ان کے بیٹے کو امریکہ میں قتل کرنے کا اغوا کر کے قتل کرنے کا ایک مقدمہ تھا اس مقدمے میں دو صحافیوں کو سزا دی گئی ہیں جو بوڑے صحافی ہیں اور دیگر پانچ کو بھی سزا دی گئی ہے تو اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اروج پر ہیں سیاسی مخالفین کو جیلوں کی نظر کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو سیاسی مخالفین ہیں اس کو ان کو جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے وہ انہیں قتل کر رہی ہے پھانسیوں کی بھیل چڑا رہی ہے اور جماعت اسلامی کے بہت سے رہنماؤں کو بنگلہ دیش کے اندر سزا دی گئی ہیں دین پسندوں کو اسلام پسندوں کو بھی بڑی سزاؤں سے گزرنا پڑا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ افریقی ملک نائجر سے ہے آپ جانتے ہیں نائجر کا قضیہ اس وقت بڑا اروج پر ہے نائجر کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر ملٹری نے کنٹول حاصل کیا ہے حکومت کا اور جو صدر تھا اس کو گرفتار کر رکھا ہے اور خبر یہ ہے کہ فرانس جو نائجر سے یورینیم لے کے جاتا تھا اور وہاں پیٹول گیس سونا وہاں کی جو منرل سے لے کے جاتا تھا ان کو بڑا غصہ ہے امریکہ اور فرانس اور باقی جو یورپین استعماری طاقتیں ہیں ان کا افریقی مالک سے قبضہ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے وہ بڑی پریشان ہے تو نائجر پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ نائجیریا اور ملک ہے نائجیریا اور ملک ہے اکواس کے نام سے گروپ ہے وہ حملہ کر دے نائجر پر تو وہاں دو کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں تو اس حوالے سے جو پلاننگ ہو رہی ہے اس پر افریقہ کے جو مسلمان ملک ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور فرانس باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف ایسی جنگ شروع کریں گے کہ ان کو پتا چل جائے گا یہ عالمی خبریں ہیں معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے آپ کومنٹ کے ذریعے سے اور ورسپ کے ذریعے سے ہمیں پہنچا سکتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ